مشین کی طاقت مشین کی کیپیسٹی چیک کرنے کے لیے ایک ساتھ ہمیں تینوں تین سکرکن لگاؤں گا دوستو آپ دیکھئے اس کو ہٹا دیتے ہیں ون ٹائم میں تینوں تین سکرکن ہم اس میں لگائیں گے لائیو ٹو لیپ دیکھے دوستو لگا کے آپ کو چھوڑ دینا ہے پکڑ کے رکھنا بھی نہیں ہے دوستو آپ دیکھئے چھوڑ دیا کتنی ہیوی ڈیوٹی مشین ہے دوستو آپ دیکھئے جھرابی روک نہیں رہی ہے جھرابی دب نہیں رہی ہے دوستو ایک کپ کے اندر کتنا محال بن کے نکل رہا ہے دوستو آپ دیکھئے لائیو ٹو لائیو گننے کا سنو گننہ جوس کا سنو انشٹن لائیو اور تات کالک دیکھئے دوستو اس کا کوالیٹی دیکھئے کتنا بہترین فلیکس بند رہا ہے اس میں اس کے بعد دوسرا کپ ایک کپ بھر چکا ہے دوستو اب دیکھئے سنو فلیکس بند رہا ہے ہرک کا روحی جیسے رول بن چکا ہے یہاں پہ مرا فائنل بہترین کوالیٹی کے رولز بن چکے یہاں پہ سیدھا دوستو آج کی ویڈیو دو اجا تریبیس شو بیس کے لیٹس بیزنس آئیڈیا نیو آئیڈیا دوستو بجار میں جو نہیں ہے بجار میں جو کم ہے بجار مارکٹ میں جو نہیں ملتے ویسے نئے بجنس آپ کے لیے لے کے آئے ہیں ڈالفین اپلینس کمپنی گزرات میں بھاؤنگرگر کے سیٹی ہے وہاں پہ ڈالفین اپلینس کمپنی کا فیکٹری ہے تو آج ہم آپ کے لیے ایسا بیزنس لکھیا ہے دوستو جس کے اندر آپ ڈیلی روزانہ دس سے بارہ جر کا پروفیٹ کر سکتے ہو تین چار مشین آپ لگا کے دوستو روزانہ بارہ سے دس سے بارہ جر کا پروفیٹ ان منافہ کر سکتے دوستو سبھی مشین کے اندر کوئی بھی پروٹک آپ سیل کریں گے 300 to 400% پروفیٹ ریشیو ہے دو روپے کا گلس بنائے دس روپے میں بیچے چار روپے کا ڈیس بنائے پچیس روپے میں بیچے دوستو دو روپے کا سلس کا کب بنائے دوستو چالیس روپے میں بیچے الگ الگ پروڈکٹ الگ الگ ریٹ میں ہم بزار میں سیل کر سکتے تو ٹائم کو گواہی بھی نہیں ہے ویڈیو کو ٹائم کو گواہی بھی نہ ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہماری مشین ہے آٹومیٹک سگر کین مشین گنہ جونس مشین فریس کلین ہائیجینک جونس بینا ہاتھ لگائے بینا ٹچ کریں نیچرل جو ساتھ نکال سکتے دوسری مشین ہے دوہزار تریبیس چوبیس کا لیٹس موڈل آئی سنو فلیک میکر یہ مشین کے اندر کوئی بھی آپ پروڈکٹ دالے پانی ڈالو ملک ڈالو نیچرل جو سڈالو بٹر ملک ڈالو چھانچ ڈالو تھمسپ پیٹسی کولا کوئی بھی پروڈکٹ ڈالو لائیو ٹو لائیو سنو بنا کے نکالتے ہیں فلان ابھی ہم نے پانی ڈالا تھا اس لئے اس کا پانی کا بہترین کولیٹی کا سنو نکلائے مشین کی خاصیت ہے کہ ایک دم لو ویٹ روی جیسا سنو بناتی دوستو آپ ایکزامپلی طور پر اگر آپ سو ایمیل کا کپ بنا کے ڈالتے ہو تو مشین سنو بنا کے ایسے تین کپ بھر دیتی ہے دوستو آپ نے ڈالا سو ایمیل ہی لیکن مشین بنا کے دیں گی ایسے تین الگ الگ کپ اسی طرح کے دوستو تیسرا بزنس ہے دوستو رول آسکری مشین جو طوے کے اوپر نیچرل فروٹ کو کرشنگ کیا جاتا ہے جیسے کہ آپ کے پاس کوئی بھی نیچرل فروٹ سے چوکلیٹ ہے ڈیری ملک ہے کوئی بھی پروڈکٹ ہے آپ اس کو یہاں پہ کرشنگ کر کے اس کا رول فرم میں ڈیسز بنا کے ایک ڈیس پچاس روپیہ ساٹھ روپیہ ستر روپیہ آسی روپیہ تک آپ بزار میں دے سکتے ہو نیچرل فروٹ نیچرل کوئی بھی پروڈکٹ وینیلا کا آسکریم ڈال کے آپ اس میں چوکلیٹ ہرسی چوکلیٹ ڈال کے کوفی ڈال کے دوستو ڈیری ملک کی چوکلیٹ پیس کر کے اس کو کرشنگ کر کے اپنے آئیڈیولوجی کے حساب سے پروڈکٹ بنا سکتے ہو دوستو اور فورت بزنس ہے ہماری سلس مشین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے مشین رننگ چل رہی ہے دو ٹینک کی آئی سلس مشین ہے پاس آکے دکھائیے اس کے اندر پھلال ہم نے نیچرل فریز سگر کین کا جوس ڈالا ہوا ہے دوستو سگر کین کا سنو بن کے ریڈی ہے مشین کے اندر یہ آپ دیکھئے ایک گلاس سگر کین کا سو ایمل کا جو کپ ہے اس کو بنانے کا خرچہ آپ کو دو روپی آئے مینیموم دس روپے میں ایک گلاس آپ کے ایک کپ سگر کین کا سنو بنا کے بیچ سکتے ہو یہ آپ دیکھئے یہ گلاس آپ کو لینڈگ آئے کا دو روپے میں ایک دم روئی جیسا ہے دوستو آپ دیکھئے ایک جھرابی دانت میں لگے گا نہیں نہ تو کھانے میں اس کو محنت ہوگا دوستو جھرابی ایک دم روئی جیسا سنو ہے دو روپے کے اندر سگر کین کا جوس آ گیا پیپر گلاس آ گیا الیٹرک شیٹی مینٹیننس سب ملا کے دو روپے میں گرے گا مینیموم کم سے کم کوئی بھی لو ایریا ہے وہاں پہ دس روپے میں ایک کپ آپ آسانی سے بجار میں بیچ سکتے ہو دوستو تو شگر کین مشین ہیوی ڈیوٹی سب سے پہلے اس کا لائیو ڈیمو لیں گے یہاں پہ ہمارے پاس سگر کین لے کے تیار ہیں ہمارے پاس مشین دیکھ سکتے ہو پوری مشین سٹینلے سٹیل سے بنائی ہے کہیں پہ بھی لوہا ایمیز یوز نہیں کیا ہے مشین کا سائیڈ لک دیکھ سکتے آپ پورا مشین کا بیک لک دیکھ سکتے ہیں یہاں سے پورا ویشٹت باہر نکلے گا نیچے کوئی پولیتھن آپ نے بانجھ دیا تو پورا پولیتھن میں ویشٹت آ جائے گا مشین دوستو ون ٹائم کرسنگ ہے ایک ہی بیار گھنہ ڈالنا ہے بار بار گھنہ ڈالنے کا ضرورت نہیں ہے گھنہ ڈالنے سے یہاں پہ جوس نیچے ٹرے میں آ جائے گا اور یہاں پہ فیلٹر بھی دیا گیا یہ فیلٹر ہے فیلٹر میں جوس گل جائے گا پھریس ہو جائے گا کلین ہو جائے گا اور نیچرل گلاس بھر کے کسٹمر کو لائیو ٹو لائیو آپ بنا کے دے سکتے ہیں فیلال اس کے اندر جھرابی جوس نہیں ہے تھوڑا پانی دھونے کے لیے تھا وہ زیرو زیرو کر دیا ہے اب دیکھیں ابھی ہم پھرے کو لگا دیں گے مشین کو چلانے کے لیے یہاں پہ بٹن دیا گیا ہے ریویس اینڈ فوروڑ ابھی ہم مشین کو سٹارٹ کریں گے اون سائیڈ مطلب اندر کی طرف کے اس سٹارٹ کریں گے مشین سٹارٹ ہو چکی ہے دوستو لو نوئی سائلنٹ مشین ہے ہمارے پاس یہاں پہ سگر کین پڑے ہوئے ہیں دیکھ رہے ہوگے آپ کو تھوڑے تھوڑے پتلے سگر کینے ہیں ابھی سب سے جو ہیوی سگر کینے اس میں سے ہم یہ اٹھا لیں گے جو سب سے ہیوی ہے پھر دوسرا یہ سگر کین اٹھائیں گے دونوں ہیوی ہے تینوں سے اور ایک تیسرا پتلہ بھی لے لیں گے ایک تین سگر کینے بھی ہم سٹیک لے رہے ہیں آپ کے سامنے دوستو اب دیکھئے دو ہیوی سگر کینے اور ایک پتلہ ہے مشین کی طاقت مشین کی کیپیشٹی چیک کرنے کے لیے ایک ساتھ ہمیں تینوں تین سگر کینے لگاؤں گا دوستو اب دیکھئے اس کو ہٹا دیتے ہیں ون ٹائم میں تینوں تین سگر کینے ہم اس میں لگائیں گے لائیو ٹو لائب دیکھے دوستو لگا گیا آپ کو چھوڑ دینا ہے پکڑ کے رکھنا بھی نہیں ہے دوستو اب دیکھئے چھوڑ دیا کتنی ہیوی ڈیوٹی مشین ہے دوستو اب دیکھئے جھرابی روک نہیں رہی ہے جھرابی دب نہیں رہی ہے دوستو اور ون ٹائم میں کرسنگ ہو رہا ہے تینوں تین گنہ ایک ہی ساتھ اکٹھا چلا گیا دوستو اب دیکھئے پیچھے ویشٹے جا چکا ہے دوستو اس کا آپ دیکھئے ون ٹائم میں ایک ہی بار میں کر دیا پورا چورا یہ اب دیکھئے ون ٹائم میں پورا گنہ کا حال دیکھئے دوستو یہ تینوں تین گنہ ون ٹائم میں کرس ہو چکا ہے اور اس کا حال دیکھئے برا ون ٹائم میں 97% کرسنگ ہو چکی ہے اس کے بعد یہاں سے ہم پھریس اور کلین سگر کے ان کا جوس نکالیں گے اس میں ہمارے پاس یہ باؤل ہے ہم باؤل میں نکالیں گے جب دیکھئے فریس گل کے ساپ سترا گھنے کا جوس بہترین کو لیٹی کا گرین کلر کا جوس نکال رہا ہے لائی ٹو لائی گل کے ایک کچھرا بھی نہیں ہے ایک ڈسٹ بھی نہیں ہے سیدھا گلاز بھر کے کسٹمر کو دے دینا ہے کسٹمر لائی ٹو لائی وے ٹرنگ کرے گا پی لے گا اس کو جب دیکھئے جو ابھی آپ کے سامنے ہم نے تین گھنہ ڈالا ہے اس کا یہ فریس کلین اور جوس نکال رہا ہے ماشین کے اندر سے جوس نکال چکا ہے دوستو اور ویشٹے جو چھوٹا ہلکا ہلکا ڈسٹ ہے چھوٹا چھوٹا رچکن ہے یہ آن پہ پورا بھر چکا ہے دوستو اب دیکھئے یہ جھالی کے اوپر پورا بھر چکا ہے نیچے کا ٹرے ہے پورا خالی ہو چکا ہے اب دیکھئے وان ٹائم میں کرشنگ ہے نائنٹی سیون پرسینٹ یہ ہماری دوہزار تیری سو بیس کی لیکٹیس موڈل ایلیٹرک موڈل سو کر کے انہیں ماشین کی کمت ہے دوستو 53,000 53,000 روپے کمت ہے ڈسکاونٹ کر کے ماشین آپ کو ملے گی 45,000 میں یہ ماشین میں اگر آپ کو بیٹری سے چلنے والی چھوٹا ہے یہ ماشین ایلیٹرک سے چلے گی دوستو بیس کے پاور سے چلے گی اگر آپ کو اس میں بیٹری موڈل چھوٹا ہے تو بھی ہمارے پاس اویلیبل ہے کولنگ موڈل چھوٹا ہے تو بھی اویلیبل ہے اور کارٹ موڈل چھوٹا ہے چاوٹا ہے ڈیٹرک کے لیے دے اس تو دیئے کے نمبر پر کونٹیک کرے ابھی ہمارے پاس جو گنہ کا جوس پڑا ہے دوستو وہ ہم ڈالیں گے ہماری دو اوزار چوبیس تے بیس چوبیس کی سنو فلیکس مشین انشٹان سنو بنانے والی مشین کے اندر سپلائے کریں گے آپ دیکھئے کتنا کونٹیکٹی ڈالیں گے اور کتنا نکلیں گے وہ بھی ہمارے کو بتانا ہے آپ کو آپ دیکھئے ایک کپ بنا کے ڈال رہے ہیں اس میں دکھ رہا ہے ویڈیو میں بھر گیا ہے پورا کپ یہ جیرو جیرو ہے ابھی ہم اس میں ایک کپ ڈالیں گے دوستو آپے ایک کپ کے اندر کتنا محال بن کے نکل رہا ہے دوستو اب دیکھئے لائیو ٹو لائیو گنہ کا سنو گنہ جوس کا سنو دیکھئے دوستو اس کا کولیٹی دیکھئے کتنا بہترین فلیکس بند رہا ہے اس میں اس کے بعد دوسرا کپ ایک کپ بھر چکا ہے دوستو اب دیکھئے سنو فلیکس بند رہا ہے ہرک کا روئی جیسا دوستو دو بھر چکے بھی تیسرا آگیا ہے ہمارے پاس اب دیکھئے چوتھا کپ آ چکا ہے یہاں پہ ایمیل کا جو ایک گلاستہ گنہ جوس کا اس میں سے ایک دو تین اور چار کپ کو بنایا گیا تھوڑا پاس آکے بتائیں ہمارے ویورز کو جھوم کر کے اوپر سے دکھائیے اوپر سے اوپر آبی نامو آب اوپر سی دوستو جب دیکھئے چاروں چار گلاست یہاں پہ آپ کے سامنے پڑھائے اور ایک آدھا کپ پہ وہ بھی پڑھائے دیکھئے ایک کپ دوستو سگر کے ان کا دو روپے کا تھا دو روپے کے اندر ہمارے کو ایک دو تین چار اور پانچ کپ پڑھے آپ خود سوچئے دوستو آپ ایک کپ کتنے میں بیچ سکتے ہو بجار میں ایک کپ کتنے میں سیلنگ ہوگا میرے حساب سے تو دس روپے میں کم سے کم آپ بجار میں اس کو بیچ سکتے ہو سیل کر سکتے ہو دوستو اس کے بعد آپ نیکسٹ موڈل ہے اس کے اندر اگر آپ کو ملک بیس نکالنا ہے جیسے کہ دودھوالا کوئی بھی پروڈکٹ بنیلا کا کوئی پروڈکٹ نکالنا ہے تو اس طرح کا کوئی پروڈکٹ اگر نکالنا ہے اور اس میں سے فلیپ بنا کے نکالنا ہے دوستو جیسے یہ کرسک نکال رہا ہے آپ کو بھی اس میں سے فلیپ نکال رہا ہے ابھی ہم اس میں سے ملک کا فلیپ نکالیں گے ہمارے پانچ یہاں پہ ملک پڑھائے تھوڑا اب ملک دالیں گے اس میں آپ دیکھیں جب دیکھیں ملک آنا چالو ہو چکا ہے یہاں پہ ملک کا فلیپ آ رہا ہے دوستو بہترین کولیٹی کی فلیپس بن رہی ہے دیکھیں دیکھیں کیسا فلیپ بن رہا ہے جیسا آپ پروڈکٹ باہ ڈالیں گے دوستو ویسا اس کے اندر سے پروڈکٹ بن کے سرونگ ہوگا دیکھیں بہترین کولیٹی کی فلیپس بن رہی ہے دیکھیں دوستو یہ فلیپس بن چکی ہے دیکھیں دوستو اس طرح کا پوڑو والی فلیپس بن چکی ہے دیکھیں اس کے اوپر آپ ڈیسیز میں رکھ کے ڈیکوریشن کر کے بجار میں آسان ہی سے پروڈکٹ کو سیل کر سکتے ہو دوستو آپ دیکھیں یہ فلیپ بھی ہم نے آپ کو بتا دی اس کے اندر کوئی بھی پروڈکٹ چوبیس گھنٹے میں دوستو پچاس کلو کی کیپیشٹی یہ پوری ٹچ پینل ہے ٹین سنٹی میٹر کا رولر سسٹم للا ہوا ہے بیسٹ کولیٹی کی مشین ہے دوستو اس کے بعد دوستو ہمارے پاس یہاں پہ پڑی ہماری رول آسکریم مشین ہم نے ابھی اس میں رول آسکریم بنا کے دکھائیں گے دوستو آپ کو آپ دیکھیں پورا توا بن کے جھم کے ریڈی ایس میں دیکھیں یہ پورا توا بن کے تیار ہے پورا آئیس جھم چکا ہے توقی آپ دیکھیں ابھی یہاں پہ ہمارے پاس ڈریگن فروٹ کا مٹریل پڑا ہوا ہے ڈریگن فروٹ کا مٹریل ہم نے یہاں پہ ڈالا دیا ہے نیچرل فروٹ کا مٹریل ہے اس کو کرش کیا ہوا ہے پہلے ہم نے ابھی اس کو یہاں پہ ڈال دیں گے اور اس کا رول آسکریم بنا کے آپ کو ڈائیو دکھائیں گے دوستو آپ دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے پلیٹ جھم نے لگی یہاں پہ آئیس بننے لگا یہ پلیٹ میں جو بھی آپ مٹریل ڈالیں گے واتر بیس ڈالیں گے تو واتر بیس کا تورنت لائیو آئیس فرم یہاں پہ بن جائیں گے دیکھیں دوستو یہ پورا مٹریل جو لیکویڈ چل رہا تھا اب یہ پورا جھم نے لگا دیکھیں پورا پلیٹ کے اندر پورا جھم نے لگا دیکھیں ابھی ہم اس کو پیسٹ کریں گے یہاں پہ آپ کو جھو بھی حساب سے رول فرم میں نکلنا ہے پلیٹ فرم میں نکلنا ہے جیسے بھی آپ کو اس کو نکلنا ہے دیکھیں اگر پورا چھپک گیا ہے تو اس کو آپ تھوڑا پوائنٹ ڈبا گیا ہے پلیٹر کو تھوڑا لوس بھی کر سکتے ہو اس کو اب دیکھیں رول بن چکا یہاں پہ مرا فائنل بہترین کو لیٹی کے رول بن چکے یہاں پہ سیدھا آپ لائیو ٹو لائیو اپنے کسٹمر کو سرونگ کر سکتے ہو پلیٹر میں بھر کے دوستو اس طرح کا پلیٹر لے کے اس میں آپ اسے فیلپ کر سکتے ہو اس طرح سے آپ ان کو فیلپ یہاں پہ کپ میں ڈال دی آپ نے اوپر سے کوئی ڈکوریشن کرنا ہے آپ کو تو ڈکوریشن بھی کر سکتے ہو آپ دیکھیں ڈیسٹ کولیٹی کے رول آسکریم بن کے تیار ہیں یہاں پہ رول آسکریم بن کے تیار ہیں دوستو اس طرح کا ڈیسٹ بنا سکتے ہو یہ ڈیسٹ بنانے کا خرطہ تقریباً آپ کو پچیس سے تیس روپے میں گرائے کم سے کم اسی سے سو روپے میں آپ آسانی سے بزار میں اس کو سیل کر سکتے ہو دوستو یہاں پہ جو مٹریل پڑا ہے اس کا بھی آپ کو رول نکالنا ہے تو نکل جائے گا آپ کو یا تو دوسرے لوٹ میں نیچ لوٹ میں یوز کرنا ہے تو ابھی آپ اس کو کر سکتے ہو ہم نے خالی آپ کو ایکزامپل تور کے اوپر سے بنا کے دکھایا دو دیکھیں دوستو یہ بھی رول بن کے تیار ہیں اس کا مٹریل کوئی ویسٹید نہیں جائے گا دوستو آپ کا جرا بھی اب دیکھیں پورا پلیٹر بھی بھر سکتے ہو آپ سے کوئی بھی مٹریل اپنا جرا بھی خراب نہیں جائے گا ویسٹید نہیں جائے گا اب دیکھیں تو اس طرح سے ڈیفرن 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 ڈ پڑکٹ مشین لے کے بنا سکتے ہو ہائی انکم ہائی پروپٹ والے بیزنس ہے دوستو ویسے بھی بہت سارے بوڈل سے ہمارے پاس سوفٹی آسٹری مشین ہے سوگر کے ان میں بہت سارے مشین ہے آئیس کیوبر مشین ہے سنو فلیک بیٹری والی مشین ہے پوری آئیس نو مشین جہا دیٹیل جہا دہ جانگاری کے لئے دوستو دیئے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کر کے ہر ایک ڈیٹیل جانگاری فنکسن لے سکتے ہو ویڈیو پسند آئی ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بولے شکریہ شکریہ